اسلام علیکم کیا مارچال ہے میرے عزیز دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں محفوظ صحت مدر خوشحال ہوں گے قرآنی صورتوں کو خواب میں پڑھنے کی تابعات کے سلسلے میں آج ہمارے پاس دب تین صورتیں ہیں ان میں سب سے پہلی صورت ہے صورت زرزال کو خواب میں پڑھنے کی تابعات دوسری صورت ہے صورت العادیات کو خواب میں پڑھنے کی تابعات اور تیسری ہمارے پاس جو صورت ہے وہ ہے صورت عاریہ کو خواب میں پڑھنے کی تابعات لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مزید مفید اور خوابوں کی تابعات جاننے کے لئے پلیس لائک سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل زمبیر شمائل شروع کرتے ہیں اپنی آج کی زبردستی ویڈیو سے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور میں پہلے ہر ویڈیو کی طرح اس میں پہلے ہی وضاحت و آپ کو وضاحت دے دیتی ہوں کہ اس میں جتنی بھی تابعات بتائی جاتی ہیں وہ مستنیت اور ماہر عالم خواب تابعات یعنی کہ ایسے علماء کے خیال میں ایسے علماء بتائی تابعات کے رائے کے مطابق ہوتی ہیں جو کہ اس کام میں ماہر اور مستنیت ہیں تو جناب چلتے ہیں آج کی پہلی صورت جو کہہ ہے صورت زلزال کو خواب میں پڑھنے کی تابعات تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ کی مطابق انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں صورت زلزال پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کسی سے کام پڑے گا اور وہ عدل و انصاف سے کام لے گا اب چلتے ہیں ہم حضرت جعفر صادق کے مطابق حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص خواب میں صورت زلزال کو پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ کافروں کے ایک قوم کو حلاف کرے گا یعنی ان سے جہاد کر کے انہیں حلاف کرے گا اب بات کر دیتے ہیں ہمچرام حضرت ابراہیم کرمانی کی طرف حضرت ابراہیم کرمانی نے فرمایا کہ جو شخص خواب میں صورت زلزال پڑھتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ مشرق لوگوں کو ترقین کرے گا لوگوں کو خدا کے خوف سے ڈرائے گا اور سیدھے رہاستہ اختیار کرنے کی طرف انہیں متوجہ کرے گا اب بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی دوسری سورت جو کہ ہے سورہ العادیہ تو سورہ العادیہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم کرمانی کی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرے گا جو شخص بھی خواب میں سورہ العادیہ پڑھتا ہے حضرت جعفر صادق بھی انہی کی طرح کا ارائے رکھتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی خواب میں سورہ العادیہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد کرے گا اور پتہ پائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں حضرت ابن سرین کی تو حضرت ابن سرین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھی خواب میں سورہ العادیہ پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کے اہل بیت یعنی اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس سے بے انتہا محفت کریں گے اور اس کے بارے میں چاہت رکھیں گے اور بات کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو کی تیسری اور آخری صورت سورہ العادیہ کو خواب میں پڑھنے کی تابعیر سجناب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت ابن سرین کرمانی رحمت اللہ علیہ کے مطابق کہ وہ شخص جو خواب میں سورہ العادیہ پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیک کام کرنے کی کوشش کرے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص خواب میں سورہ العادیہ پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو عزت اور توقیر دیں گے اور وہ بھی لوگوں کو ساتھ اچھا بننے کی کوشش کریں گے